سلام علیکم جی پاکستان's masculinity crisis نے ایک بہت interesting چیز کی وہ یہ کی کہ مجھے connect کر دیا ہمارے انڈین بھائیوں کے ساتھ مجھے بہت ساری نیچے comments آتے ہیں کہ یار آپ کا جو نام ہے بڑا misleading ہے this is not پاکستان's masculinity crisis this is the global crisis that men are going through اور کیونکہ زبان ایسی ہے کہ انڈینز بھی سمجھ جاتے ہیں تو ایک انڈین کا مجھے inbox آیا آج ہم وہ message پڑیں گے السلام علیکم سر بہت شکریہ reply کرنے کا میں انڈیا سے ہوں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنی mental health سے related میں ask سر point for me میں انڈیا کے small town میں رہتا ہوں یہاں jobs نہیں ہیں میں single child ہوں والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ماں کی age 70 ہے she has so much of health issues that she can't even travel میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ والدہ کو اکیلے چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں کیونکہ ساری jobs تو دوسرے شہر میں ہیں second point i am unmarried اور جس جگہ میں میں رہتا ہوں وہاں پر کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا for nikah اس لڑکے کو جس کی سیلری پچاس ہزار انڈین روپے obviously پاکستانی روپے نہیں ہے per month نہیں ہے یہ دو tensions مجھے suicidal کر رہی ہیں میں کیا کروں i don't see a way out and lastly i am losing faith in Allah it is a pickle obviously کیونکہ والد صاحب آپ کی انتقال کر گئے ہیں اور جو والد ہوتے ہیں وہ آپ کی spine ہوتے ہیں تو basically آپ کو اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے secondly آپ کی والدہ عمر میں زیاد ہے thirdly کیونکہ ان کو آپ کی support چاہیے ہوتی ہے آپ چھوڑ کے دوسرے شہر نہیں جا سکتے اور دوسرے شہر آپ کے لیے جانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ کو کچھ کمان ہے اور کیونکہ مجھے نہیں بتا اس سے relation ہے کہ نہیں ہے مگر آپ کیونکہ ایک issue میں ہیں آپ کی اللہ تعالی کے ساتھ جو relationship ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے اچھا میں آپ کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی کو جانتا ہوں جو اس similar issue میں تھا اور اس similar issue سے اب وہ نکل گیا ہے اس نے کیا کیا میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں اس نے اپنی priority change کر لی اس نے سب سے پہلے اللہ تعالی کو رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی نمازیں پوری کی اور اس نے مجھے یہ explain کیا کہ جب وہ نمازیں پڑھتا تھا تو وہ کہیں دفعہ زبردستی بھی پڑھتا تھا یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر وقت دل جا رہا ہوتا تھا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے وہ زبردستی بھی نماز پڑھتا تھا تاکہ اس کی پانچ وقتی نماز پوری ہو اور وہ ہر نماز پہ اللہ تعالی سے proper قسم کی دعا مانگتا تھا اور ان سے request کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ یار میرے یہ یہ issues ہیں مجھے please ان کو resolve کر دیں تو سب سے پہلے تو اس بندے کی شادی ہوگی اور ایک ایسی مطلب ماشاءاللہ اچھی لڑکی کے ساتھ ہوئی کہ ہم کئی دفعہ اس سے مزاق کرتے ہیں کہ یار تجھے ہی یہ کس طرح کی لڑکی مل گیا تو نبنی کبھی وہی جو ہم جو boys آپ سے مزاق کرتے ہیں secondly online he was able to find a good job اس کے لیے اس نے محنت بہت کی اس نے کچھ courses بھی کیے digital marketing میں اور کچھ اور چیزوں میں اس نے courses کیے مگر اس کو کام مل گیا اور اب وہ کافی سالوں سے اس کام میں settled ہے so time time to say اگر اپنی priority ٹھیک رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور جب مجھے situation سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو یہ آپ کی اس چیز کا امتحان ڈال رہے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہیں اب وہ آپ کے برے dependent ہیں جیسے آپ ایک زمانے پر ان کے برے dependent تھے جب آپ کا پیمپر بدلا جاتا تھا اور آپ کو دودھ بلائے جاتا تھا تو اس وقت کوئی ایسی حرکت مت کریں کیونکہ ان کی عمر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے مگر it's a good chance کہ وہ ایک دن آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گی اور اس وقت regret کرنا کہ یار وہ ہوتی میں یہ کرتا اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس وقت جتنی ان کو آپ support کر سکتے ہیں آپ کر لیں I can understand کہ ایک بالغ مرد کو ایک عورت کی بہت ضرورت ہوتی ہے مجھے بتائیب شادی کرنا چاہتے ہیں but you'll have to ایک control create کرنا پڑے گا آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو جب آپ loop پہ رکھیں گے number one میں رکھیں گے تو وہ control create ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے everything is going to be fine انشاءاللہ آج کا last پیغام جن کی طرف سے آیا ہے وہ منہ زیادہ نہیں ہے 16 سال کے السلام علیکم جی میں نے آپ کی پرن ایڈکشن والی ویڈیوز دیکھی تھی میں بھی اس کا شکار ہوں میری ایج 16 ہے اور میں جب 12 سال کا تھا تب شروع کی تھی دیکھنا اور میرے پاس 8 سال کی ایج میں پلی سٹیشن تھا تب سے گیمنگ کر رہا ہوں اس کے بعد موبائل ملا آہستہ آہستہ میں ایڈکٹ ہو گیا 24-7 سوشل میڈیا پھر جب پتا چلا 12 کی ایج میں تو پھر نارمل روٹین ہو گئی تھی میرے پاس 8 سال کی ایج میں نارمل روٹین ہو گئی تھی مگر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا میں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ گئی ابھی بھی ہے میں مشلے 3 سال سے چھوڑنے کی ٹرائے کر رہا ہوں مگر نہیں چھوڑ پاتا یہ ہے میں نے دیکھا جو مرد میرے ساتھ بھی ہو چکے وہ اپنے آپ کو فولی کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے پہتے دو بجے یہ کھاؤں گا چار بجے کھاؤں گا چھ بجے کھاؤں گا اور جنک نہیں کھاؤں گا اور چھ بجے تک جنک بھی کھا لیا اور آؤٹ اف کنٹرول بھی ہو گئے وہ مرد اپنے آپ کو اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ اپنی اپنی رسپیکٹ نہیں کر پاتے ہیں اور فیرلی سو آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کے آپ کے ماں باپ ماں باپ میں سے ایک جو ہے وہ چیز کبھی کرے ہی نہ پوری جو وہ وعدہ کرے کہ یار میں یہ چیز پوری کروں گا ٹھیک ہے تو آپ تھوڑی دی بات کہیں گے کہ یار یہ کیا عجیب سا آدمی ہے اور آئی کانٹ رسپیکٹ تاٹ پرسن تو اسی طریقے سے جب آپ یو رونٹ فولی کمٹ ٹو یور اون سٹف تو پھر لوگ جو ہیں وہ آپ سے ذرا دور ہو جاتے ہیں میں نے بتا نہیں کیا بات کر دی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر آپ اپنی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں میں پچھلے تین سال سے چھوڑنے کے ٹرائے کر رہا ہوں مگر نہیں چھوڑ پاتا 24-7 سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں مگر اب کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے کیمنگ بغیرہ میں اور جو بھی مجھے چیز خوشی دیتی تھی اور مجھے کچھ مل بھی جائے جو چیز مجھے چاہیے وہ پھر بھی خوشی نہیں ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا گیا میسج پلیز میسج کلیر لکھا کریں پلیز فول سٹوپ بھی ڈال دیا کریں دس سفوں کا میسج ہے ایک فول سٹوپ بھی نہیں ہے ایک اپیٹل لیٹر نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے سوشل انگزائیٹی بھی ہے مجھے انسومیا بھی ہے کیا بھی ایڈکٹ ہوں یہ مدہ ہے ٹھیک ہے اور ہر وقت سوشل میڈیا سے ایڈکٹڈ رہتا ہوں دیکھیں آپ اپنے دماغ وہ کہتے ہیں دماغ کو دعی کر رہے ہیں آپ اپنے دماغ کی دعی کر رہے ہیں کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں ڈال دیں گے پسی بھی بھی دیکھ لی سوشل میڈیا بھی کر لیا یوٹیوب فیس بک ریلز کر لیا تو اس کے بعد نومل زندگی آپ کو بہت بورنگ لگے گی اور جو مجھے آپ کی میسج جس سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی رول موڈل نہیں ہے آپ سولہ سال کے آپ سولہ سال کا بچہ باکسنگ کر سکتا ہے باکسنگ سیکھ سکتا ہے آپ اس کے اندر اپنا کریئر بنا سکتے ہیں کریئر نئی بھی بنائیں گے آپ باکسنگ بعد میں کچھ سکھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہیں آپ اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں دیکھ رہے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کس قسم کے انسان بننا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس قسم کی ایکٹیوٹیز اسی ایج سے کرنا شروع کر دیں آپ سومنگ کر سکتے ہیں ہم رننگ پہ جا سکتے ہیں آپ آن لائن کام سیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھ سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ سولہ سال گیا ہیں فنی فنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں یوٹیوب کے پر اب بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ کی ساری باتیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سے اگر آپ حمد کریں گے تو آپ نکل جائیں گے تینکیو ویڈی مچ